دوستو ہمارے براڈ ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملیں ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم براڈ ویژن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے آج ہم آپ کو ایک شیطانی بک کے متعلق انفرمیشن دیں گے ایسی کتاب کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں آپ کو کہ جو شیطان نے اس کے بک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے اور سوری میرے مو سے نکلنے والا تھا کہ اپنے دست مبارک سے لیکن ایسے تو نہیں کہنا چاہیے یہ تو غلط ہو جائے گا مطلب ہاتھوں سے شیطانی ہاتھوں سے اس کتاب کو لکھا ہے میرے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہیں زبیر صاحب آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کومنٹ کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی اور آپ کے کوئی اخراجات نہیں ہوتے تو کائنڈلی ضرور ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اسلام علیکم زبیر صاحب جی واریکم اسلام کیسے ہیں جنہاں خریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کافی کاسٹلی کیمرہ لیا ہوا ہے اور خرچہ کیا ہے اپنے اوپر اپنی براڈ ویڈ ٹی وی کے اوپر کیا معاملات ہیں کہاں سے یہ پیسہ لیا ہے حساب تو کوئی بینک لوٹا ہے کوئی ڈاکر ڈالا ہے کسی کا جیب آپ نے کٹا ہے کیا کیا ہے کہاں سے آئے ہیں پیسے آپ کے پاس زبیر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ پوچھیں یا نیب پوچھیں یا پی ٹی آئی والے پوچھیں کوئی بھی پوچھیں میں اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ سوالات سارے آخرت کے تھے جو آپ دنیا میں پوچھے جا رہے ہیں تو اس پر ہمیں خاصہ رنج ہے برحال یہ ہے کہ حساب کتاب ایسا کوئی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہم دوستوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے بڑی مشکل سے وہ بھی ایک طرح کا یوں سمجھے کہ آپ اس کو چاہے انسٹالمنٹ پر کہیں جیسے بھی کسی نہ کسی طرح اپنی ویڈیو کوالٹی امپروو کرنے کے لیے کیمرہ لے لی ہے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہاں سے مال آیا تو زبیر صاحب آج جو ہے نا شیطانی بک کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے اچھا شیطانی بک کے بارے میں وہ کیا شیطانی بک کیا ہے مطلب آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ لوگ کتنا فخر کرتے ہیں جی فلان شاعر نے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے آٹوگراف دے دیا فلان مشہور شخصیت اور پرسنلٹی نے یہ جی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری میرے پاس ہے میں ان کا شاگرد تھا یا کوئی ایسی بات مطلب کتنا لوگ فخر کرتے ہیں کبھی کسی نے سوچا اس بیچارے شیطان نے بھی کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کچھ یہ جناب آپ کو میں بتاتا ہوں زبیر صاحب سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سویڈن میں جب آپ سویڈن پہنچیں گے تو سویڈن کا ایک شہر ہے سوری شہر کہہ رہا ہوں ایک شہر ہے سٹی ہے ایک سٹاک ہوم آپ کو اس میں پہنچنا پڑے گا اس کے اندر ہے ایک لائبریری جس کا نام ہے نیشنل لائبریری آف سویڈن اس میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے اور زبیر صاحب حیرت انگیز بات آپ کو بتاتا ہوں چھتیس انچ لمبی بیس انچ چوڑی گدے کی خال پر لکھی ہوئی کتاب اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے زبیر صاحب بالکل دل تھام کے بیٹھئے گا ایک سو ساٹھ گدوں کی خالوں کا استعمال کیا گیا اچھا یہ آپ پاس انفرمیشن کہاں سے ہے یا کوئی پروف ہے سر جی پروف ہے نا میں بیچ میں اس کتاب کے ان ساری چیزوں کے ایمیج اٹیج کروں گا سر تصویریں ساتھ لگاؤں گا پروف کیوں نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھنے والوں کو پروف مل جائے گا آپ کو تو خیر میں ویسے خود ہی دکھا دوں گا اچھا یہ کتاب جو ہے نا یہ اس کے بارے میں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ کتاب جو ہے نا اس طرح سے سمجھ لیں کہ حادثاتی طور پر لکھی گئی تھی کس طرح میں یہ یونان میں جہاں پہ آج کل جو ہے نا یہ چیک ریپبلک ہے یہاں پہ نا ایک مذہبی پیشواہ رہتا تھا اس سے بندے نے نا کچھ اپنے مذہبی اصول جو ہیں وہ توڑے کچھ مطلب جیسے آج کل آپ نہیں کہتے ہوتے اللہ کی حدود کو توڑو تو یہ بندہ فاسقین میں شمار ہو جاتا ہے اس طرح ان کی بھی کچھ اپنی ہوں گی کوئی مذہبی اصول حدود ہوں گی وہ اس بندے نے توڑی تو اس کو دے دی گئی سزائے موت اچھا اس نے رحم کی بھیق مانگی وہاں کے مطلب جو منصفین حضرات ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار تمہیں صرف اس شرط پر معاف کیا جا سکتا ہے کہ تم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ایسی کتاب لکھو جس میں دنیا بھر کی انفرمیشن ہو اب ظاہر ہے یہ بات ایک چیلنجنگ قسم کی بات تھی اور یہ اس کو بھی پتا تھا بلال اس نے گدے کی گدے کی خال پہ زبیر صاحب اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی اچھا ٹھیک ہے جی جب رات ہوئی نا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا یہ پاسیبل نہیں ہوگا اور میں میری جان کا بچنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا پھر اس بندے نے شیعتین کو پکارا اچھا ٹھیک ہے جی آپ تو مطلب ہم لوگ تو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں بلال اس بندے نے شیعتین کو پکارا اور کوئی ایسے دل سے پکارا زبیر صاحب اچھا کہ شیطان اس کی مدد کو آپ پہنچے یہ کہا جاتا ہے دیکھیں مطلب یہ نہیں ہے کوئی آسمانی کوئی صحیفہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ سو فیزت سچ ہوگا لیکن بارال یہ بات کہی جاتی ہے اور مطلب اس کتاب کو دیکھ کے اور اس کے انوکھے پن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہو ہو سکتا ہے یہ اچھا وہ جناب اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب شیطان آ گیا اور شیطان نے تین سو بیس صفوں پر مشتمل وہ کتاب تھری ٹونٹی پیجز اور ان کی یاد رکھی گا لمبائی اور چوڑائی جو میں نے آپ کو بتائی تھی چھتیس انچ لمبا صفہ بیس انچ چوڑا یہ تو کوئی انسان تو یہ اس طرح نہیں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی نا نا انسان کدھر لکھنی ہے انسانوں کو اور کام تھوڑے اچھا وہ جناب یہ کتاب اس شیطان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی اس نے کیڑوں کی سیاہی بنائی کیڑوں کی اچھا زمین پہ یہ دیتے ہیں شراط العرض کی نا اس کی سیاہی بنائی اور جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یار اس کتاب کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اس وقت دنیا میں کسی اور کی نہیں تھی یعنی کسی کے ہاتھ سے میچ نہیں کرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ یار اس کتاب کو ایک وقت میں ہی کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور ایسی کتاب بھی دنیا میں کوئی نہیں ملتی اچھا اب اس کو یہ ہوا یوں کہ اس سے اس بندے کی جان تو بچ گئی بچ گئی ہاں سب سے پہلے اس نے شیطان کی بارگاہ میں ہدیہ یقیدت پیش کیا اس بندے نے اس کا نام کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے اس بندے کا نہیں اس بندے کا نام تو ابھی میرے دماغ میں نہیں آرہا بس صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ایک مذہبی پیشوا تھا مانک اس کو کہتے ہیں مانک یعنی جو اس وقت کے جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے وہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کتاب کا نام ہے کوڈیکس گیگاز کوڈیکس گیگاز ہاں جی اور یہ جناب ہوا یوں کہ وہ جو شیطان کی خدمت میں جو نظرانہ عقیدت اس نے پیش کیا وہ نظرانہ عقیدت یہ تھا کہ اس نے اس کتاب کے بیچ میں ایک پیج پر شیطان کی ایک بہت بڑی پکچر بنائی وہ اس کتاب میں ابھی بھی موجود ہے اور وہ پکچر اس میں اس شیطان کے ریڈ کلر کے دو سینگ دکھائے گئے ہیں اور اس کے موں سے نکلی دو بڑی بڑی زبانیں وہ آپ کو پکچر لگائیں گے آپ چیک کرنا بعد میں اب اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو شیطان اس کی مدد کو آیا ہوگا اس نے اس کو دیکھا اور پھر اس طرح سے اس کی تصویر اس نے بنائی یہ اس طرح سے اس نے شیطان کا شکریہ ادا کیا اچھا زبیر صاحب اس کتاب کا ہوا یہ کہ اس بندے کی جان بھی بچ گئی کتاب دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئی اچھا اس کتاب کو اس وقت کے مطلب جو وہ مانکس تھے یعنی جو مذہبی پہ شواب آنکے انہوں نے اس وقت کا جو رومن امپائر تھا جو شہنشاہ تھا اس کو بیج دی انہوں نے بیج دی ہاں جی فروخت کر دی کتنے میں یہ نہیں پتا یہ اس دور کی کوئی قانی ہے اس کی کوئی تاریخ میں ثبوت ملتا بھی نہیں ہے اچھا وہ کتاب بگ گئی سیل ہو گئی ختم ہو گئی چلی گئی وہاں یورپ میں ادھر ہی رومن امپائر کے پاس چلی گئی اچھا وہ بندہ کو مطلب ایسا کو عجیب مردود نکلا اس نے صبح شام یہ کتاب پڑھنا شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ پاگل ہو گیا اور اس کے بعد اس کو بادشاہت کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد زبیر صاحب اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اینڈ بڑا فٹ ہے کیا ہوا ہے اینڈ بس یہ ہی ہے یہ جو واقعہ جو سارا ہوا ہے یہ جو کتاب کے لکھنے کا اور یہ تو ہوا تھا تیرمی تھرٹین سنچری میں یعنی بارہ سو انتیس میں یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ جب کتاب بگ گئی کافی عرصہ وہاں رومن امپائرز کے پاس رہی پھر یہ سولہ سوٹالیس میں سویڈن کی آرمی نے جو اینا وہ اٹیک کیا چیک ریپبلک پہ جس سٹی میں وہ بک رکھی تھی وہاں انہوں نے لوٹ مار کی اور آخر کار اس لوٹ مار کے دوران سویڈن فوجیوں کو اپنا وہ پرانا ورسہ وہ پیاری بک شیطان والی وہ ان کو مل گئی ٹھیک ہے جی اور وہ پھر جو اینا وہ اپنے ساتھ واپس سویڈن میں لے آئے اور نیشنل لیبریری آف سویڈن میں انہوں نے وہ بک رکھ دی اور آج بھی وہ وہ وہیں پہ موجود ہے دنیا کے لیے آج بھی زبیر صاحب وہ ڈیبیٹ کا باعث بنی ہوئی ہے چیار یہ کیا نوکھی کتاب ہے اور یہ کس طرح اور لوگ آج بھی اس کو دیکھ کے حران ہوتے اور اس کتاب کا مہمہ کسی سے حل نہیں ہو رہا تو زبیر صاحب آپ کو انفرمیشن کیسی لگی مجھے تو یہ بہت عجیب لگی آج پہلی دفعہ میں یہ سن رہا ہوں آپ سے اچھا تو آپ نے ہمارے ویورز کو بھی یہ انفرمیشن دی ہے تو یقیناً وہ بھی بہت خوش ہوں گے یہ انفرمیشن اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے زبیر صاحب آپ ویورز کو کچھ کہیں گے بس کہنا ہونے کیا ہے کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو براؤڈ ویڈیوز کو دوسانے کیڑے پیسے لگنے فریج کام ہونے فریج کر دے لوگ میں پہلے ویگ دوا کیا سی کہ عیرت ہون دی ہے مطلب مفتش کی سیدھی مدد کرنی ہو بھی لوگ نہیں کر دے تو انہیں کونی ایٹنا لگنی ہے پتھر کوئی نہیں لگنے سبسکرائب کر دے